علیق جی ایس کلاسز میں آپ سبھی کا ویلکم سواگتہ اور خیر مقدم کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں آج کا ویڈیو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اے ایمیو نے کاؤنسلنگ کے لیے اپنا شیڈویل جاری کر دیا ہے یہ جو شیڈویل ہے وہ ہے آل کورسز میں آؤٹسٹینڈنگ سپورٹس پرسن کٹیگری اور آؤٹسٹینڈنگ ڈیویٹر اور ٹیلنٹ کٹیگری جن لوگوں نے اے ایمیو کے جن کورسز میں بھی اپنا سارٹیفیکٹ لگا کر یہ شو کیا تھا کہ میں سپورٹس مین کٹیگری میں ہوں یا ڈیویٹر کٹیگری میں اور پھر اس کی جو لسٹ آئی تھی ان لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنا ہے جس کی لسٹ جس کا نام لسٹ میں تھا وہ سبھی لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنا ہے یہاں سے یہ دیکھئے آپ یہاں سے شیڈویل کو آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنسلنگ کام ایڈمیشن شیڈویل دیکھئے یہ دیکھئے پندرہ مارچ سے انیس مارچ تک آپ سبھی کو ریجسٹریشن لگن ڈاکمنٹ اپلوڈ جوائز فلنگ ویرور ریکوائیڈ بائی دہ کانیڈیٹس پندرہ سے انیس تک سبھی کو آپ کو کاؤنسلنگ کرنا ہوگا اس میں ڈاکمنٹس وغیرہ اپلوڈ کرنے ہوں گے پھر اس کی لسٹ جو آئے گی اس کی لسٹ تو بعد میں آئے گی پہلے ٹوئنٹی ایٹھ تو ٹوئنٹی تھرڈ مارچ تک اس کا ویریفیکشن کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جب لسٹ آئے گی پہلی لسٹ تو پھر آپ چھبیس سے اٹھائیس تک اپنا ایڈمیشن آپ کمپلیٹ کرائیں گے پیمنٹ آف ایڈمیشن فی وغیرہ آپ کو ڈیپوزٹ کرنا ہوگا پھر اس کے بعد اگر جگہ خالی بچتی ہے تو تیس مارچ کو دوسری لسٹ ڈسپلی کی جائے گی اگر ضرورت پڑتی ہے تو یہیں پہ اگر فل ہو جاتا ہے فارم لسٹ آنے پہ سب نے اگر ایڈمیشن لے لیا تو فل ہو جائے گا تو پھر یہ لسٹ نہیں آئے گی اگر جگہ خالی بچتی ہے تو اس کی دوسری لسٹ آئے گی تھاٹیتھ مارچ کو اور ایک سے دو اپریل کو آپ کو پیمنٹ آف ایڈمیشن ہے نا فی آپ کو ایڈمیشن فی جمع کرنے کے بعد آپ کو ایڈمیشن کرانا ہوگا اور اس کے بعد بھی اگر جگہ خالی بچتی ہے تو چار تاریخ کو تیسری لسٹ آئے گی اور چھے اور سات تاریخ کو آپ کو پیمنٹ آف ایڈمیشن فی آپ کو جمع کرنا ہوگا تب آپ کا ایڈمیشن ایک طرح سے آن لائن ہو جائے گا فیزیکلی تو خیر پھر بعد میں اس کے لیے فیزیکلی کے لیے بلائے جائے گا وہ ایک سمجھئے کی فارمالٹیز ہوں گی یہی مین ہے آپ کو کانسلنگ کے لیے دیکھیں یہاں پہ جانا ہے آن لائن کانسلنگ ایڈمیشن پورٹل ٹو تھاوزنڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون یہ وینڈو کھل کر آیا پہلے آپ کو کیا کریں گے ریجسٹر کریں گے یہاں سے اپنا رول نمبر ڈالیے گا اپلیکشن نمبر ڈالیے گا اور ڈیٹ آف بلت آپ یہاں سے یہ کریں گے ڈیٹ آف بلت کرنے کے بعد جب آپ سبمیٹ کریں گے سبمیٹ کرنے کے بعد سبمیٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو لاؤگن یہاں سے کرنا ہے لاؤگن میں آپ سے پوچھے گا ایمیل آئی ڈی پاسورٹ جو آپ نے فارم بھرتے وقت فل کیا تھا اور یہاں پہ کلک کریے گا ایم نوٹ ہے روبوٹ اور اس پہ لاؤگن کریں گے تو آپ کے سامنے جو پورٹل کھل کر آئے گا وہاں پہ دیکھئے گا جو کچھ بھی فل کرنا ہوگا اسے فل کریے گا اور جو ڈاکمنٹس اپلوڈ کرنا ہوگا تمام ڈاکمنٹس کو آپ سکین کرا کے اپنے ڈیکش ٹاپ پہ رکھ لیں گے تاکہ وہیں سے آپ کو سارے ڈاکمنٹس کو اپلوڈ کرنا ہوگے تو امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی thank you very much